بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو سٹوری سنانے رہ گئی ہوں سنہری پریندے کی شہزادی اپنی کنیزوں کے ساتھ روز شام کو یہاں آتی تھی آج اس کے ساتھ ملکہ اور بادشاہ بھی آگئے تھے شہزادی حسب معمول جھولا جھول رہی تھی اچانک اس کی نظر ایک نہایت خوبصورت پریندے پر پڑی اس کا رنگ سنہری تھا اور سر پر ایک چھوٹا سا تاج بھی تھا وہ درخت پر بیٹھا اس کی خوبصورتی دیکھ کر شہزادی گل سنوبر دھنگ رہ گئی جھولے سے اتر کر اس درخت کے نزدیک آ گئی جس پر وہ خوبصورت پریندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے پریندے سے کہا تم کتنے خوبصورت پریندے ہو آؤ میرے ساتھ میں تمہیں کھٹی مٹی رسبری کھلاؤں گی اس کی بات سن کر پریندے نے کہا میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ کھٹی مٹی رسبریان کھاؤں میں تو نگر نگر کی سیر کو جاؤں سیر کرنے کیلئے نکلا ہوں اس لیے چلتا ہوں یہ کہہ کر اڑ گیا شہزادی سنوبر کو بہت حیرت ہوئی کہ وہ خوبصورت پریندہ انسانوں کی طرح باتیں کرتا تھا وہ بھاگ کر بادشاہ کے پاس آئی اور بولی اب با حضور مجھے وہ بولنے والا پریندہ چاہیے پہلے تو بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا شہزادی سنوبر کیا کہہ رہی ہے مگر جب کنیزوں نے بتایا کہ درخت پر ایک سنہری پریندہ آ کر بیٹھا تھا اور وہ انسانی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا تو بادشاہ نے کہا بیٹی سے کہانیوں میں تو سنا ہے کہ پرستان میں کچھ ایسے پریندے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں وہ پریندہ پرستان سے ہی آیا ہوگا ہو سکتا ہے وہ کل پھر آئے اگلی روز شہزادی سنوبر انتظار ہی کرتی رہی مگر وہ پریندہ دوبارہ وہاں نہیں آیا اس کی فکر میں شہزادی نے پورے دن کچھ نہ کھایا اور پیا جب رات ہوئی تو وہ بلکل ہی نا امید ہو گئی اور ملکہ کے گلے لگ کر رونے لگی ملکہ نے اسے مختلف طریقوں سے بہلانے کی کوشش کی مگر اس عجیب و غریب پریندے کے خیال کو شہزادی گل سنوبر کے دل سے نہیں نکال سکیا اپنی چاہیتی بیٹی کی اداسی دیکھ کر بادشاہ بھی پریشان ہو گیا شہزادی گل سنوبر ان چند دنوں میں نہایت کمزور ہو گئی تھی انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے ملکہ نے ایک مشورہ دیا اور بادشاہ کو یہ تجویز پیش آئی کی اور اس نے یہ اعلان کروایا انعام کا سن کر بہت سے لوگ قسمت آزمانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے پرستان بہت دور تھا اور اس کا راستہ بھی پرخطرناک تھا راستے میں بہت سے بہادر ناکام لوٹے غرص یہ کہ کوئی بھی پرستان سے اس بریندے کو نہ لے کر آ سکا اور بادشاہ سے پرستان جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے اس بریندے کو ڈھونڈ کر لا سکے بادشاہ نے اس اجازت دی اور تاقید کی کہ وہ اس بریندے کو لے کر جلدی سے جلدی آ جائے کیونکہ شہزادی گل سنوبر کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی نوجوان نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس پر خطر سفر پر روانہ ہو سکا اس کا نام شہریار تھا اور وہ ایک لکڑھارے کا بیٹا تھا وہ سوچنے لگا مجھے انام کا لالچ نہیں میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ پریندہ جلد سے جلد بادشاہ سلامت کی حوالے کر دوں تاکہ ان کی بیٹی ٹھیک ہو جائے ہمارے بادشاہ اور ملکہ کی فکر دور ہو جائے انہی سوچوں میں گم تھا بڑھتا جا رہا تھا ایک بڑا زمین پر گرا ہوا تھا دیکھا اس کی بیوی چیخ چیخ کر دوہائیاں دینے لگی اور زمین سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی ہوئی تھی اس کی بیوی چیخ چیخ کر دوہائیاں دینے لگی ہوئی تھی اور زمین سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی تھی دیکھ کر شہریار جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترا اور بڑے کو زمین سے اٹھایا اور بولا محترم زرک آپ کو چوٹ تو نہیں آئی بڑا کراتا وہ کھڑا ہو گیا اور بولا برا ہو اس بدبخت کا مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو وہ ایسا ہے میں کبھی اسے مدد کیلئے نہیں روکتا اسے چھوڑیے مجھے بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں شہریار نے نہایت نرمی سے کہا بیٹا ہم صبح سے گھر جانے کیلئے نکلے ہوئے میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر سے آ رہا ہوں ہم بڑے ہیں چل چل کر بری طرح تھک گئے ہیں بھوک سے برا حال ہے تمہارے پاس گھوڑا موجود ہے تمہاری مہربانی ہوگی اگر ہمیں گاؤں تک پہنچا دو گھوڑے کی بات سن کر شہریار نے اپنا کھانا نکال کر ان دونوں کو دیا یہ کھانا اس کی ماں نے اسے دیا تھا تاکہ سفر کے دوران اسے بھوک لگے تو وہ اسے کھا لے جب وہ دونوں کھانا کھا چکے تو شہریار نے دونوں کو گھوڑے پر سوار کر آیا اور خود گھوڑے کی باگ پکڑ کر تیز تیز قدموں سے اس کے گاؤں کی سمت روانہ ہو گیا دونوں میاں بیوی سے دعائیں دے رہے تھے شام ہوتے ہوتے وہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے اس گاؤں میں ان بڑے میاں بیوی کا گھر تھا گھر پہنچ کر بڑے اور اس کی بیوی نے بڑے اسرار سے شہریار کو اس بات پر امادہ کر لیا کہ وہ یہیں رک جائے کیونکہ رات سر پر تھی اور رات کو سفر بھی مناسب نہیں ہوتا شہریار نے ان کی بات مان لی رات کھانے کے بعد بڑے نے کہا اب نوجوان تم بتاؤ کہاں سے آ رہے اور کہاں جا رہے ہو جواب میں شہریار نے اسے پوری کہانی سنا دی اور بتایا کہ وہ بولنے والے پرینڈی کی تلاش میں پرستان جا رہا ہے تاکہ اسے لے جا کر شہزادی گل سنوبر کی حوالے کر سکے بڑے نے بتایا سفر بہت طویل ہے دوسرا قریب کا ہے اگر گھوڑا تیز رفتار ہو تو ایک گھنٹے میں وہاں پہنچا جا سکتا ہے اور اس راستے میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے اگلی روز شہریار صبح صبح ربیدار ہو گیا بڑے نے اسے پوریستان کا راستہ بھی اچھی طرح سے سمجھا دیا وہ روانہ ہونے لگا تو بڑے نے کہا پرینڈے امرود بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ پھل پرینڈے پوریستان سے اسی لیے یہاں پر اسی کی تلاش میں آ جاتے ہیں انسانوں کی دنیا میں تم یہ امرود اپنے پاس رکھو مجھے یہ مجھے یقین ہے کہ ان کی خوشبو وہاں کے پرینڈوں کو تمہاری طرف کوئی ایسا پرینڈہ بھی ہو جو انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہو شہریار نے امرود لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گیا جس راستے پر اس کا گھوڑا دوڑ رہا تھا وہ بہت جلد پرستان پہنچ گیا اور پرستان میں داخل ہوا تو چاروں طرف بہت چہل پہل نظر آ رہی تھی خوبصورت اور خوبصورت رنگ برنگی پریاں لباس پہنے ادھر ادھر اڑتی پھر رہی تھی پریزات بزاروں میں گھوم پھر رہے تھے اور مختلف اشیاں کے خریداری میں مصروف تھے اس کی نظریں درختوں پر لگی ہوئی تھی تاکہ اسے پرینڈے نظر آ جائیں چلتے چلتے وہ ایک باغ میں پہنچا وہاں پر بہت سارے چھوٹے بڑے نہایت خوبصورت پرینڈے فضا میں اڑتے پھر رہے تھے وہ اپنی سریلی آوازوں میں چہ چہا رہے تھے مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو انسانی زبان میں باتے کر رہا ہو شہر یار کو مایوسی تو ہوئی مگر اس نے حمت نہیں ہاری اس نے سائیڈ پر بیٹھ کر کچھ امرود کی کاشیں اپنے سامنے ایک جگہ بچھا کر رکھ دی امرودوں کی خوشبو سے جتنے بھی پرینڈے تھے وہاں آ گئے اور اپنی ننی ننی چونچوں سے انہیں کھانے لگے اور شہر یار نے پوچھا کیا حال ہے مگر کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا شہر یار سمجھ گیا کہ ان پرینڈوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو انسانوں کی طرح بولتا ہو امرود کی کاشیں ختم ہو گئے تو وہ سب خوشی سے چہ چہاتے ہوئے اڑ گئے اچانک ایک سنیری پرون والا پرینڈہ آیا اور شہر یار کے سامنے بیٹھ کر بولا مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے سارے امرود ختم ہو گئے ہیں شہر یار اس سنیری پرینڈے کو انسانی زبان میں بولتا دیکھ کر خوشی سے باغ باغ ہو گیا اس نے ایک بڑا سا امرود نکال کر اس پرینڈے کو دیا اور بولا فکر نہ کرو میرے پاس اور بھی امرود ہیں یہ سن کر پرینڈہ پھرکتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مزے سے اس کا دیا ہوا امرود کھانے لگا کیا تم میرے ساتھ انسانوں کی دنیا میں چلنا پسند کرو گے آخر شہر یار نے اپنے مطلب کی بات کہہ ہی دی کیوں نہیں مجھے وہاں رہنا بہت اچھا لگتا ہے وہاں امرودوں کی بہت سے باغات ہیں مجھے امرود کھانا بہت پسند ہے اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تو تم مجھے پنجرے میں تو نہیں رکھو گے مجھے پنجرے میں بند ہونا بلکل پسند نہیں ہے میں تمہاری تلاش میں بہت دور سے سفر تے کر کے آیا ہوں ہمارے بادشاہ کی بیٹی تمہیں یاد کر کے بیمار ہو گئی ہے شہر یار نے اس کو بتایا اور میں تمہیں لے جا کر شہزادی کے حوالے کر دوں گا مہاں محل میں تم بہت آرام سے رہو گئے میں اسے بتا دوں گا کہ تمہیں بند نہ کرے پریندے نے کہا میں پہلے بھی شہزادی سے مل چکا ہوں میں شہر شہر گھومنے پھرنے نکلا تھا اور اتفاق سے محل کے باغ میں میری شہزادی سے ملاقات ہو گئی تھی وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے میں بخوشی اس کے پاس رہنے کو تیار ہوں پریندے نے کہا اور اڑ کر شہر یار کے ساتھ آنے لگا شہر یار کا مقصد پورا ہو گیا اور لہٰذا وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا پریندہ کافی اچائی پر اس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا اور کامیاب ہو کر لوٹا شہر یار نے محل پہنچ کر اپنی کہانی سنائی اور بتایا اس نے ان بڑے میع بیوی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ان کے گھر پہنچایا تھا انہوں نے خوش ہو کر اس کی مدد کی جس کی وجہ سے بولنے والا پریندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا شہر یار محل پہنچا تو اس نیری پریندے کو دیکھ کر شہزادی گل سنوبر خوش ہو گئی پریندہ بھی بہت جلد اس سے معنوس ہو گیا شہزادی جہاں بھی جاتی اس کے پیچھے پیچھے ہوتا شہر یار کے کہنے پر شہزادی گل سنوبر نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ پریندے کو پنجرے میں نہیں رکھے گی شہزادی گل سنوبر کو خوش دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بھی خوش ہو گئے بادشاہ نے شہر یار کی ہمت اور بہادری کی بہت تعریف کی تو رات ہو گئی اس نے بادشاہ نے شہر یار کو گھر نہیں جانے دیا مہمان خانے میں تہرنے کا حکم دیا اگلی روز حسبے وعدہ بادشاہ نے شہر یار کو بہت ساری اشرفیاں انعام میں دی شہر یار نے ان کا بہت شکریہ دا کیا اور اشرفیوں کا تھیلہ اپنے گھوڑے پر رکھ کر محل سے رخصت ہونے لگا شہزادی گل سنوبر اپنے اس مہری پریندے کے ساتھ اسے خداحافظ کہنے آئی شہر یار محل سے نکلا تو اس کا رخ اپنے گھر کی جانب نہیں تھا وہ بڑی تیزی سے اپنا گھوڑا دڑاتا ہوا اس بوڑے کے گاؤں کی جانب جارا تھا جس کی مدد سے وہ بولنے والا پریندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا وہ ان کے گاؤں میں پہنچا تو شہر یار کو دیکھ کر خوش ہو گئے دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے شہر یار نے اپنی کامیابی کی خبر انہیں سنائی اور پھر اس نے بادشاہ کے دیوئے انعام میں سے آدھی اشرفیاں بڑے کے حوالے کی اور بولا کہ یہ آپ کا حق ہے اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو مجھے پریندہ کبھی بھی نہ ملتا وہ دونوں خوش ہو گئے شہر یار کو دعائیں دینے لگے اس کے بعد شہر یار اپنے گھر آیا اس نے پوری کہانی اپنے والدین کو سنائی اور بادشاہ سے ملا ہوا آدھائی نام ان کے حوالے کیا